پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ونڈے سیریز منسوک ہو گئی نیوزیلینڈ ٹیم نے یک طرفہ طور پر دورہ پاکستان ختم کر دیا 18 سال کا انتظار مزید طویل ہو گیا سیکیورٹی خدشات کے باعث نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان ختم کر دیا پہلا ونڈے ٹاو سے چند لمحے پہلے منسوک وزیراعظم عمران خان نے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم سے رابطہ کیا پاکستان کیوی سیریز بچانے کے لیے وزیراعظم عمران خان کی کوششیں رائے گا چلی گئیں یہ جو سیکیورٹی سیچویشن کے حوالے سے نیوزیلینڈ بیک آؤٹ کر گیا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے آج کا دن بہت برا ہے کیونکہ 18 سال بعد پاکستان میں نیوزیلینڈ کے کرکٹ ٹیم آئی تھی نیوزیلینڈ گورنمنٹ سیکیورٹی الیرٹ ہے یہ نیوزیلینڈ کی گورنمنٹ نے سیکیورٹی الیرٹ چاری کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑھ بڑھ این وقت پر ہوئی ہے کیونکہ ٹیم پاکستان میں تھی اور میچ کھیلنے کے لیے مطلب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ میچ شروع ہونے والا ہے لیکن وہ ٹیم کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے ان کھیلنے سے انکار کر دیا اسی کتنی امبارسمنٹ ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اپنے وطن واپس جانے لگی ہے پاکستان کے لیے ایک اور صدمے والی خبر آئی ہے کہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان دورے کو پوراں روپ سے رد کر دیا ہے حال ہی میں کیوی ٹیم سیمیت اووروں کی کرکٹ سیریز کھیلنے پاکستان دورے پر پہنچی تھی سرکشہ کارنوں کی وجہ سے ٹھیک میچ سے پہلے یہ دورہ رد کر دیا گیا کیونکہ پاکستان میں سرکشہ کے انتجام بہت خستا ہے کہیں بھی کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے نیوزیلینڈ کو اپنے پلیئرز کی سرکشہ سب سے بڑھ کر ہے عمران خان نے نیوزیلینڈ کی پرائیم نیسٹر سے بات کی لیکن سب بیکار نیوزیلینڈ کی پرائیم نیسٹر نے پاکستانی پرائیم نیسٹر کو بتایا کی ہمارے لیے ہمارے پلیئرز سے بڑھ کر اور کچھ نہیں نیوزیلینڈ کچھ میچوں کے لیے اپنے پلیئرز کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ پاکستان کے حالات اب ایسے ہو گئی ہیں کہ پاکستان میں انتراثری ٹیم کو سرکشہ نہیں دی جا سکتی پورے پاکستان کو اس خبر سے گہرا صدمہ لگا ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ونڈے سیریز منسوک ہو گئی نیوزیلینڈ ٹیم نے یک طرفہ طور پر دورہ پاکستان ختم کر دیا پی سی بی کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے اور یہ کہا گیا کہ دورہ جاری رکھنا ممکن نہیں چیف اگزیکٹیف نیوزیلینڈ کرکٹ کا یہ کہنا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم باپ پر جا رہی ہے اٹھارہ سال کا انتظار مزید طویل ہو گیا سیکیورٹی خدشات کے باعث نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان ختم کر دیا پہلا ونڈے ٹاوس سے چند لمحے پہلے منسوک یک طرفہ طور پر سیریز ملتوی کر دی وزیراعظم عمران خان نے نیوزیلینڈ کے وزیراعظم سے بھی بات چیتی چیف اگزیکٹیف نیوزیلینڈ کرکٹ کا کہنا ہے کہ دورہ جاری رکھنا ممکن نہیں وزیراعظم عمران خان نے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم سے رابطہ کیا پاکستان کیوی سیریز بچانے کے لیے وزیراعظم عمران خان کی کوششیں رائے گا چلی گئیں یہ جو سیکیورٹی سیچوئیشن کے حوالے سے نیوزیلینڈ بیک آٹ کر گیا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج ابھی دردانہ ان کا جو نیوزیلینڈ کا بورڈ ہے انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا تھوڑے در پہلے کہ جو بلیک کیپس یہاں یہ ابینڈن کر رہی ہیں اپنا پاکستان ٹور اور بیکاوز کہ نیوزیلینڈ گورنمنٹ سیکیورٹی الیٹ ہے یہ نیوزیلینڈ کی گورنمنٹ نے سیکیورٹی الیٹ جاری کیا ہے آپ رہتی ہیں بولتی رہتی ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ کیوں مغرب اور باقی کرکٹ ٹیم ہیں یعنی کہ پاکستان آ کے آج میچ کھیلنا اور آپ بیک آٹ کر جائیں گے تو یہ how do you see to see کتنی امبارسمنٹ ہے یہ کیسے اس کو ٹیل کرنا چاہیے امریکہ کے جو ایلائے ہیں جو ویسٹ میں ہیں they're all part of the same scheme of things ان کو اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ بتائیں ان کا پلان کیا ان کا پلان ہے کہ سارا کچھ پاکستان پر ڈال دو اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس بتانے کا کہ دیکھیں ان کے پاس بڑی golden opportunity تھی کہ ہم نہ کوئی drama کریں نیوزیلینڈ کی دیکھیں cricket ٹیم کا جانا سیکیورٹی کی وجہ سے پاکستان پر پہلے بھی اس کا ایک قسم کا blamish تھا سری لنکان ٹیم کے حوالے سے پہ اتنے عرصہ ہمارے پاس international cricket نہیں ہوئی اور اب international cricket آئی ہے تو اب انہوں نے کہا کہ چلیں اس کو جو ہے نا play around کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے اوپر سارا کو ڈال کے اب یہ جو ہے نا اب دیکھئے گا کہ انڈیا کو بہت بڑا موقع ملے گا اس کے اوپر بات کرنے کا اب دیکھیں نا پاکستان کے لیے سفر جو ہے نا مشکل ہو جائے گا اب ہمیں دوبارہ سے ان کو convince کرنا میں تو حیران ہوں کہ آئی سی سی کہاں ہیں international cricket وہ کہاں ہیں وہ لوگ they should have intervened immediately لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ بھی انڈیا کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں west کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پاکستان کو ہمیشہ abandon کر دیتے ہیں اسی طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے دردانہ وہ ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا اپنا ایک ہے وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اچھا امران خان نے بات کی تھی ان سے نیوزیلینڈ کی پرائم میسٹر چکینڈا ہٹرن سے اور انہوں نے کہا کہ ان کو convince کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا intelligence system بہت اچھا ہے اور security بہت اچھا ہے انہوں نے convince کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مانے آج کا دن پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے خیر بڑے دن کم اچھے ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے لیے آج کا دن بہت برا ہے کیونکہ اٹھارہ سال بعد پاکستان میں نیوزیلینڈ کے کرکٹ ٹیم آئی تھی اگرچہ یہ تیسے درجے کی ٹیم تھی لیکن اس کے باوجود اس کے پاس ٹائٹل جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ نیوزیلینڈ کے کرکٹ بورڈ کی طرف سے مطلب یہ ایک انٹرنیشنل سٹیچر تھا اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ جو تھی وہ بھالی کی طرف ایک سنگے میل ہونا تھا اگر آج یہ میچ شروع ہو جاتا لیکن آہ یہ ٹیم جو ہے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا آہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آہ اتنی سیکیورٹی کے معاملات تھے مخدوش تھے تو پھر ان کو پہلے نہیں آنا چاہیے تھا لیکن اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑھ بڑھ این وقت پر ہوئی ہے کیونکہ ٹیم پاکستان میں تھی اور میچ کھیلنے کے لیے مطلب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ میچ شروع ہونے والا ہے لیکن آہ وہ ٹیم کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے ان کھیلنے سے انکار کر دیا اور این ٹائم پہ جس کو الیون تھاور کہتے ہیں اس پر انکار کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آہ جو نیوزیلینڈ کے پاس آہ ان کی گورنمنٹ کے پاس ان کی کرکٹ ٹیم کے پاس بلکہ ان کی گورنمنٹ اور ان کی جو ایجنسیاں ہیں انہی ہی بات کرنی چاہیے ان کے پاس یہ سیکیورٹی تھرٹ پہلے سے موجود نہیں تھا یہ سیکیورٹی تھرٹ ان کو آج ملا ہے اور یہ بیسکلی اگر ہم پاکستان کی ایک جو روایتی ہمارا جو طریقہ کار ہے اگر ہم اس کے اوپر چلیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں بڑی حسانی کے ساتھ کہ جی کہ یہ ہمارے دشمن کامیاب ہو گئے ہمارے دشمنوں نے سازش کر دی کوئی یہ سازش کر دی پاکستان کے خلاف یہ ہر نکامی کے اوپر ہم یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو خلاف ایک سازش پوری دنیا چاہ رہی ہے لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے جواب میں دشمنوں نے تو سازش ہی کرنی ہوتی ہیں تو لہٰذا اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک جو کہتے ہیں نا سیاپا کٹنا شروع ہو جائے گا پاکستان کے میڈیا کے اوپر اور خاص قسم کی خاص کوارٹرز سے ہدایت لے کے جو نیریٹیو بیان کرنے والے ہیں وہ اب انڈیا بیشنگ شروع کریں گے پہلے سب سے پہلے جو خبر آئی وہ یہ تھی کہ جی ٹور جو ہے وہ یہ میچ جو ہے وہ ڈیلے ہوا ہے پھر یہ خبر آئی کہ یہ میچ کانسل کر دیا گیا ہے آچھا زیادی بات ہے چونکہ پہلی انیشنل انفورمیشن تھی تو بہت سے جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پہلے یہ رپورٹ کیا گیا کہ جی چند کھلاڑیوں کے جو ہے وہ کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آگئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے یہ فیلحال میچ آج کا میچ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد فردر ڈیولپنٹس ہونا شروع ہوتی ہیں اور فردر ڈیولپنٹس میں جا کے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ نہیں یہ معاملہ کوویٹ چووویٹ کا نہیں ہے معاملہ ایک سیکیورٹی تھرٹ کا ہے جس کی وجہ سے یہ میچ جو ہے یہ روک دیا گیا ہے یا کینسل کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ نہیں یہ میچ نہیں بلکہ پوری کی پوری سیریز ہی جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے اور اب نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اپنے وطن واپس جانے لگی ہے